حضرت اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے بہت مبارک دور اس دور میں خوبصورت بچی مدینہ کی گلیوں میں پائی جاتی تھی ایک نوجوان نے اسے دیکھا جوانی کا دور تھا جوانی میں ہوتا یہی ہے کہ انسان جس کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس نوجوان کی اس لڑکی پر نگاہ پڑی عاشق ہو گیا دنیا کا دستور یہی ہے کہ نوجوانوں کو اقل ہی ہوتی دستور کیا ہے ہر چیز کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے تھوڑا سا صبر سے کامل ہو تو آپ کے گھر بھی دولن آئے گی آپ کا گھر بھی بس جائے گا یہ تھوڑا سا صبر کا پیریٹ ہوتا ہے مگر انسان کیا کرتا ہے نئے فقیر کو بھیگ کی جلدی یہ بھی معابرہ ہے اردو کا یہ ہو رہا ہے آج کل نیا نیا فقیر ہوتا ہے بھیگ کی جلدی ہوتی ہے انسان کو تو الٹے پلٹے کام انسان کرنے لگتا ہے تو وہاں بھی ایک نیا فقیر تھا اکمانوں میں ایک لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی نگاہ پڑی تو دیوانہ بن گیا جب دیوانہ منتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے میں آپ کی خدمت میں رز کرتا ہوں وہ کرتا کیا اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے اس کی کالیس کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بال جماتا ہے اپنے آپ کو بہترین پینشٹ پہنتا ہے اپنی داری بناتا ہے اپنے بال بناتا ہے اچھی اینک لگاتا ہے ہو سکتا ہے تو کسی سے بائی خرضے پر ہی صحیح مانگ لیتا ہے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا بھی طریقہ یہی تھا وہ لڑکی محسوس کر رہی تھی کہ بار بار میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے ایک بار دیکھا دو بار دیکھا چار بار دیکھا پانچ بار دیکھا آخر کار کہا یہ میرا پیچھا جھوڑنے والا نہیں اس سے بات کرنی چاہیے اس لڑکی نے دیکھا تنہائی کا موقع دیکھ کر اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اشارہ کیا در آؤ دوڑتے دوڑتے گیا تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو کہنے لگے میں تمہارا بہت بڑا عاشق ہوں میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا ستاروں کو زمین پر بچھا دوں گا میں دودھ کی نہریں اس نے کہا یہ ساری پھیکم پھاک کی باتیں ختم کرو سچی محبت کرتے ہو مجھ سے اس نے کہا ہاں تمہارے لیے جو چائے اس نے کہا یہ پھیکم پھاک سے میرا کام نہیں چلے گا اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو ایک کام کرو اس نے کہا اس لڑکے نے کہا کیا کرنا ہوگا بس چالیس دن تمہیں سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور نماز ایسی پڑھنی ہے کہ تمہاری تکبیرِ تحریمہ نہ چھوٹے ایسی نماز تمہیں پڑھنی ہے بس اتنا چھوٹا کام اس نے کہا یہ تم کر لو اس کے بعد تم نکاح کی اگر آفر کروگے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تک یار ہوں یہ گلیوں کے چکر لگایا نہ چھوڑو چالیس دن مسجد جاؤ اس نے کہا یہ کون سا بڑاکہ میں چالیس دن ہی پڑھنا ہے نا ہاں چالیس دن پڑھنا ہے وہ گیا حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں نماز سے موزن سے پہلے ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے حضرت عمر نے فرما کیا نیک نوجوان ہے ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں کتنا نیک بندہ ہے ایک دن دیکھا دو دن دیکھے تین دن دیکھے چار دن دیکھے پابندی کے ساتھ وہ نماز عدا کرتا رہا نماز عدا کرتا رہا نماز عدا کرتا رہا چالیس دن گزر گئے چالیس دن جب گزر گئے اسی گلی سے اس نوجوان کا گزر ہونے لگا وہ لڑکی دروازے پر کھڑی ہے یہ نوجوان جا رہا ہے مگر جب یہ نگاہیں اٹھانا چاہتا ہے تو نگاہیں نہیں اٹھتیں اس کی نگاہیں نہیں اٹھتیں لڑکی نے کہا اب تم میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے تم میں کیا ہو گیا تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے تم مجھ سے کیوں غافل ہو تم میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے اس لڑکے نے کہا اب تک میں تمہاری طرف اس واسطے مائل تھا کہ حسن حقیقی کا مجھے پتا نہیں چلا تھا اب پروردگار نے اپنی محبت کے جام پلا دیئے ہیں جس کو قدا کی محبت مل جایا کرتی ہے وہ فانی حسن کی طرف نگاہیں نہیں اٹھایا کرتا میرے دوستو کیسے ملا انہیس صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر انہیس صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ میں نے کہہ رہا اللہ فرما رہا ہے لوگوں نوجوانوں کے دلوں میں قوف قدا پیدا کرنا چاہتے ہو انہیں نماز قادی بنا دو تم انہیں نمازی بنا دو باقی سارے کام نمازی کو نماز بار بار جھڑوڑتی ہے تجھے کیا کرنا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا نماز پڑھئے انسانی زندگی کے سارے معاملات نماز یاد دلاتی ہے تجھے آج یہ کرنا ہے بندے کو احساس نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے تجھے ماں باپ کا عدب کرنا ہے کہ نماز بندے کو سکلاتی ہے تجھے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے یہ ساری کی ساری دعوت بندے کو نماز سے بلا کرتی ہے میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بولتا ہوں جو اللہ کا نہیں ہوا کرتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوا کرتا آپ سمجھتے یہ میرا ہے وہ سب جھوٹ ہے جو اللہ کا ہے وہ آپ کا ہے آپ دیکھیں کون اللہ کا ہے اللہ کا وہ ہے اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں تیری محبتوں کے دعووں کو قبول نہیں کرتا مجھ سے محبت کرتا ہے میں بلاؤں تو آجا میں نوازنے پر آؤں تو پھر میری بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دے